وہ تو گیانی تھے وہ تو تمہارے بیجے ہوئے تھے تمہارے نمائندے تھے کہ تمہاری طرف سے تمہارے دیت کی طرف سے تمہارے کانون کی طرف سے تمہارے اتبادل کی طرف سے تمہاری خسالی کی طرف سے بولیں گے تو وہ سندھا 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 سونے کیوں نہیں کہا کہ وہ نہیں سور بچایا کہ ان کو دلی میں سور بچانے کی جلوت نہیں ہے نگلاو میں سور بچانے کی جلوت نہیں ہے وہ لوٹ کر جاتے اور جنتہ میں سور بچاتے سچا نیای علیہ یہ تھا کہیں جانے کی جروت نہیں نہ وہ کہیں ادھر جانا آپ کو کسی کمیسٹر کے یہاں جانا نہ آپ کو کسی کمیسٹر کے یہاں جانا نہ ایسپی کے یہاں جانا نہ ڈیم کے یہاں جانا نہ کسی دفتر میں اور نیای علیہ میں جانا یہ سچا نیای علیہ تمہارا یہ بوٹ کا نیای علیہ تھا جب تم کو یہ عدکار منا تو تم ہاتھ چلاتے آگر کے کہ وہ کرنسی جو ہے بغیر رات پتی کے دسکت کے بلہ اپ رات پتی کے دسکت کے وہ کرنسی بھی دیسوں میں چھاپی جا رہی اب تمہارے پاس کہہ گیا یہ بھی نہیں ہے لگوٹی بھی اتر جائے گی یہ بھی چلی جائے گی ہاں سے اور وہ قتل احام ہوگا جو بابا جی پہلے سے سناتے چلے آئے سر احام باجار میں کوئی بھی تم کو دیکھنے والا نہیں ہوگا تمہاری بہو بیٹیوں کو جب لوگ کھیس کر کے لے آئیں گے اور سر کو اوپر گھڑا لیں گے تک تم کہو گے چلو بابا جی کے پاس دھونے یہ کام آئیں گے آپ سے یہ یہ کھڑے ہوئے یہ کام آئیں گے یہی آپ سے کام آئیں گے اس لو دیس بیروں بیروں کا دیس ہے چھتیوں کا دیس ہے بیدوانوں کا دیس ہے برامنوں کا دیس ہے ست کرمیوں کا دیس ہے تیاجیوں کا دیس ہے آپ اس کو آنا چاہتیوں کا دیس بنا رہے بنا رہے اس لئے آپ اس سے کہو گاؤں گاؤں میں آپ کو جرورت نہیں ہے نہ آپ کو دلی میں کسی طرح کے ستہ گرہ کی کوئی ہندولم کی اور پھیریوں کی جرورت نہیں ہے نہ دفتروں میں آپ جاتے ہو یہ بیچارے ہمارے جو اسپکٹر ہیں یہاں یہ کوئی جارہ دلی کوئی نکل ہو جارہ کوئی جارہ کہ وہاں ریلی نکلے گی ستہ گرہ ہوگا آج اس کا ستہ گرہ کل اس کا ستہ گرہ آپ اس مجیسٹیٹ کا اس ڈی ایم کا اسے بیچارے جو رچہ کرتے ہیں ان کا سمیت وہاں چلا گیا تب تک کہہ رکھتی ہو گئی تب تک کہہ قتل ہو گیا تم چلائے دروگا جی تم چلائے اکسی صاحب یہ تم نے کیا کر دیا اور وہ بیچارے چلے گئے وہاں ان کو بچانے کے لئے ارے یہ کنوں کرتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت بات اب ایک کام کرو لاہو ادھر ادھر پکڑاؤ ایک یہ کام کرو یہ بھوم جوتا کھیتے اور کاسکار سنگٹھن کی جو آدھر سلا دس ستمبر انیس سو ستاسی میں رکھی گئی گرام دیولکھا تحصیل کے سرگن جلا بہرائی لوگوں کو معلوم نہیں تھا ہوں تو مجاک سمجھتے جبکہ بابا جی مجاک کر رہے آدھر سلا کتنے آدمیوں کے بیچ میں یہ تو آپ کو کوئی اتنے آدمی کھٹے نہیں کر سکتا ان کو تو یہ پتا نہیں تھا کہ بابا جی جلدی جلدی کام کرے تب تک فوراں گھوثنا ہو گئی پانچ چھ سات کو فوراں چلو ہر دو ہی اور کام کا بھوم جوتا کھیتے کہا جنڈے ہم کو سکتی دو ہم کو گیان دو ہم کو بل دو دیکھو آپ پھر دیکھیا اس جنڈے کو لے لوں اس جنڈے کو لینے کے بعد کسی کی ریلی میں نہیں بابا جی کی اپیل ہے کسی کے سچے گرے میں نہیں کوئی دھرنا نہیں دینا کسی مجیسٹیٹ کو یا کسی یتنی کو کسی کمیسٹر کو اور کسی ڈی ایم کو یا کسی اتکاری کرمچاری کو وہاں جا کر کے اس کا گراؤ نہیں کرنا اس جنڈے کو لے لوں اگر آپ لوگوں نے اپنا جنڈہ جو لے لیا جو آپ کا جنڈہ میں پکڑے گا ہوں میرا جنڈہ تو یہ باپو بنے گا ابھی تو آپ کا جنڈہ ہے اگر میں جنڈے کو لے لیتا تو آپ کہتے ہیں بابا جی میرا جنڈہ تو ہے نہیں تو آپ کا جنڈہ یہ آپ کا جنڈہ میرا نہیں میں تو یہ جنڈے کو لیا کہ دیکھو گوا میں تو وہ کام کر رہا تھا اور وہ جنڈہ ٹاٹوالوں کا دور ترسی وہ الگ ہے اور جنڈ وہ آپ ادھر پھرنا اس گنڈے کو لے لو اور یہ اعلان کر دو گاؤں گاؤں میں کہ بھوم جو تک یہ اپنا اپنا جنڈہ لے کر اور فوراں سبائے کریں اور جلدی سے جلدی اور دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی اپنی تکلیفے گاؤں میں سب بتائیں ان ٹاٹوالوں کو جو بھی آپ کو پرچے مل جائے پرستا ہوگے اس میں ٹیکٹر کا کرجا ٹیوبل کا کرجا نالی کا کرجا کر کے کا کرجا انجن کا کرجا میڑ کا کرجا بیس ملکا گولے کا آپ کےovanے pare اور ہالوں کا اور یہنطروں کا اور خات اور غیبر گوز کا اور خادوں کا اور بیجوں کا جتنا بھی کر جا چالیس سالوں کا سرکاری جدا تم دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو وہ جھنڈے لے کر تم بکات کرو اور اپنی چیز کو پٹکو جلدی سے اور یہ کہو کہ جھنڈے اب ہم اس یوگ نہیں رہ گئے ہم میں یہ سمر ستا نہیں رہ گئی اب ہمارا چالیس سالوں کا سرکاری جتنا بھی کر جائے وہ میں بیاج سے مارک ہو جانا چاہیے آپ اپنی آواز کو باہر نکالو وہ سنا وہ سب کچھ کرے گا تم کیوں غرباتے ہو لیکن آواز نہیں نکالو گے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور جب تم نے جھنڈے لیے اور گاؤں گاؤں میں پر پستہ پاتھ ہوئے اور کمٹیاں ان بھوم جو تک دیارت آتھکاروں کی جب اسطاپیت ہونے لگی اور ادچ اور اپاہ ادچ جیسے ہی گاؤں گاؤں میں بننے لگے اگر وہ نیتا لیڈر جو سرک ساپ تھے جو راتے میں پکڑ کر فوراں اسی دن پکڑ کر کے اور فوراں کرتا ٹوپی پہر آ کر اور ڈکلیر ریڈیو اخواروں کو کر دیا مور لگا دی کہ یہ نیتا ہماری پیٹی کا ہے وہ سرک اپنے پاس اس کو کہہ دیا بس کہہ لیا گئے اس کو تم اپنا مدان اپنا بوٹ ہنڈو مسلمان اور سکھ کسائی دے دو اس بیچارے کو یہ بھی دھونا نہیں آتا تھا یہ پیچھے دھونا بھی چٹی پہ ساپ بھی نہیں آتی تھی اور سرک چاک نیزہ بن گیا دلی میں ہمیں لے اور یمپی بن گیا عدکاریوں تم نہیں جانتے ہو جو ہم کہے اس کو کرنا آرے بھائی کانون کچھ نہیں کانون آنوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں کانون ردی کی ٹوکنی میں ڈالو جو ہم کہتے ہیں وہی کانون لیجئے آپ کا بلا کیا ہوگا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ کرو کانون کو ردی کی ٹوکنی میں ڈال دو یہ سب عدکاریوں کرنگچاریوں کو پتا ہے کہ میرے ساتھ جو فلوک کیا جا رہا ہے میں بابا جی سب جاتے ہیں یہ سرک چاک نیزہ بن گئے اور یہ سرک چاک نیزہ جو سرک پر بن کر کے فوراں ان کو محل لگا کر اور آپ کے وہ بوٹ دلوا دیا اگر آپ نے جھنڈا بابا جی کی اپیل پر پکڑ لیا یہ نرناری بچے اور بچیوں نے یہ سب کے سب پاٹیوں کے لوگ اپنے اپنے جھنڈوں کو اپنے پھیک دیں گے اور سب تمہارے جھنڈے کے نیچے آ جائیں اگر نہ آ جائیں تو اس بابا جی کو بابا جی آپ بھولیے پھر سمسکہ کا سمادار ہوگا کہ نہیں اب یہ بتائیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھارت جو دلی جو ستہ ہے جس کو آپ ستہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ پکڑ لیں اور ایک بار یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ آپ کو ستہ دے دیں پھر ان سے ہم کیا کام لیں گے تو سنکرہ چاری جانے یا رام جانے یا مطلب یہ ہے کہ وہ کسن کے وہ رسیمونی جانے لیکن ایک بار ان آپ کو جب ستہ دے دیں تو پھر آپ ستہ لے کر کے پھر سے نو نرمان کر دیا جائیں نئے ڈھنگ سے اور پھر بستہ آپ کے سپرد کر دیں پھر آپ کوئی بھی گلتی کرے گا ابھی کان بگڑ کے باہر ابھی گلتی کرے گا تو نکال سکتے ہو بھولو نکال دوگے امپی کو بھولو کسی منسٹر کو نکال دوگے نہیں نکال دوں تو تمہارا عدکار ہی کیا رہ گیا یہ دا آدمی کو ووٹ دینے کا عدکار اس کو پورا پورا رائت اس کو نکالنے کا بھی ہے یہ آپ کو ملنا چاہیے یہ نہیں ملے گا سماجی کا عدکار یہ سب کو تھا کہ سماج میں نائے کے عدکار سب کو گاؤں گاؤں میں تھی اور سب بینہ پیسے کے نائے گاؤں گاؤں میں ہوتے تھے وہ اپنے بچے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے نائے کرنے والے ان کو بھی سجا دیتے تھے انہوں نے گلتی کیا بہت روپے کا پرساز لیا کر کے وہ بھار دے اور مافی مانگ کرنے پڑھتے وہ اپنے بچوں سے بھی مافی مانگواتے تھے صاحب کے پاس کیا خوش ہے اس لئے گاؤں گاؤں میں تو پہلے بھوم جو تک ہوتیار کاثکاروں کی سبھائیں پھر اس کا عارض اور مطلب پھر اس کے بعد اس کا پرستاؤ کاموں کا اس کے بعد ہے پھر اس کا چناؤ اور جلدی سے جلدی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی کرو جتنی جلدی تم کرو گے اب تو راستہ نکل آیا جتنی جلدی کرو کچھ آپ کرو کچھ محنت کروں اور کچھ عزت محنت کرا دوں اور بھگوان کے کروہ ہو جائے جلدی آپ کو تو چاہیے کرمجاریوں عدکاریوں سیٹ اور صاحبگاروں سب کے حیثوں جن حیثوں کے لیے یہ بابا جی نے پون روپ سے یوجنہ بنا لی ہم کو تو کچھ نہیں کرنا ہم کو تو یہ تاٹ کی لنگوٹی بھی اتروا کے پھکوا دینا اور دلی کی جس پالیہ میٹ میں 30 عرب روپیہ سال میں خرچہ ہوتا ہے اُس پالیہ میٹ کو اٹھا کر گے اور جنگل میں پھوس کی پالیہ میٹ بنوا کر کے اور سال میں دسی کروہ کر چاہوں اور ان لگوٹی کے گیر لگوٹی کے دوارہ دیس کا ایک بار سنچالن کرا دیا جائے اور دنیا کو یہ دکھا دیا جائے یہ ہندوستان کی بات نہیں دنیا کو یہ دکھا دیا جائے کہ 40 مرتوں کا ہندوستان کا سرکاری کرجال ادا ہوا بھوم جو تک کھتیہ کازتاروں پر وہ مات اور کرمچاری اتکاریوں کو جتنا بیتن یعنی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا دس ہزار وہ اور سیٹ اور سہوکاروں کی جو کالی بلیک منی ہے وہ سب کی سب بنا اپرات اور بینا کسی ٹیکس کے یہ سب کی سب وائٹ کروا دی جائے گی اور ان اس پر کوئی کسی طرح کا آپ کو لیسن تنیلے لے سب لیسن یعنی فری کر دیے جائیں گے اور سب کو چھوٹے بڑے کار کھانا لگانے کا ان کو ادکار دے دیا جائے گا کہ تم چھوٹا تو چھوٹا بڑے سے بڑا کار کھانا لگا جائے گا آپ کو یہ گمالو بھی تو سنکیت ہے یہ جنڈا آپ کو سکرنا ہے اس لیے اب آپ تیاری کرو کہ آپ نے گلتی کیا ہے آپ نے اپرات کیا ہے ایک تو وادتوں میں مانوتا کا انسانیت کا اپرات موسیقی